بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد اما ہو آلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر یہودیوں کا اکٹھا ہونا اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے یہ واضح بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی کہ آخرت میں اکٹھا کرنا یعنی قرب قیامت اس کو ہم پڑھیں گے اس کی تشریح کریں گے وہ پندروے پارے کی آیت ہے یہ آپ کے سامنے سگرین کے اوپر آبی گئی ہوگی پندروہ پارہ ہے سورت بنی اسرائیل ہے اس کا آخری ربو ہے آیت کا نمبر ہے ایک سو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیلَ اسْقُنُ الْأَرْضَ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا ہم نے کہا مِن بَعْدِهِ اس کے بعد لِبَنِي اسرائیلَ اسْقُنُ الْأَرْضَ بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کے لیے اسقُنُ الْأَرْضَ کہ تم سکونت اختیار کرو رہائش اختیار کرو زمین کے اوپر یعنی جب اللہ رب العالمین نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فیرون کے ظلم سے نجات دی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کہا تم زمین کے رہو کھاؤ بھی ہو ان کے لیے بڑے اللہ رب العالمین ابھی انعامات بھی دیئے تھے من صلی اللہ بھی ان کو پر آیا کرتا تھا تو جو قرآن پاک کی آیت کا دوسرا حصہ ہے اس کو آپ دیکھیں اس میں اشارہ ہے یعنی کہ ان کے اکٹھا ہونے کا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ یعنی کہ اسی آیت کے آگے دیکھیں اسی آیت کا بقیہ حصہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ اللہ فرماتے ہیں جب جاء آئے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفَ ہم تمہیں اکٹھا کر لیں گے تو ناظرین کئی لوگ یہ کہتے ہیں اس میں قیامت کی طرف اشارہ ہے میرے ناظرین قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن آپ نے غور کرنا ہے اللہ رب العالمین نے تمام قوم کے لئے عیسائیوں کے لئے مسلمانوں کے لئے یہودیوں کے لئے اور سارے انسانیت کے لئے لفظ اسمان لیاں پر گیا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا تو یہاں پہ مخاطب جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی ہیں یعنی کہ یہودی مخاطب ہیں تو اس میں وضع اشارہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یعنی کہ وعد الاخرہ آخری وقت میں ایک جگہ اکٹھا کروں گا یعنی ایک جگہ جمع کروں گا تو یہ ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت کو تو یہ آیت جو ہے منو انجر پوری ہو چکی ہے اور یہودی اس وقت ان کی ایک لیاست بھی بن گئی ہے اور اسرائیل کے اندر وہ آباد بھی ہو چکے ہیں اور دوسرا جو میرا موضوع ہے وہ یہ تھا اس کے بعد کیا ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا جب یہ ایک یعنی کٹھے ہو جائیں گے تو یہ پاور فل ہو جائیں گے یہ پاور میں آئیں گے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پاور میں آ چکے ہیں اس وقت ان کا ہول جو ہے پوری دنیا میں اس وقت ہو چکا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کا ایک یعنی کہ مسکود نیٹورک ہے تو یہ اس وقت پاور میں ہے اور یہ قرآن پاک کی نشانی میرے ناظرین پڑی ہو چکی ہے اور جب یہ پاور میں آئیں گے تو اس کے بعد ہی میرے ناظرین پر دجال آئے گا جنگل لگیں گی اور یہ زمانہ آخر اب میں ہونا ہے اور یہ اس وقت ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ قرآن پاکی جو میں نے مختصر سے تشریح کی ہے میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں آپ ایک کام کر دیا کریں اس کو آگے شیئے ضرور کر دیا کریں اور مجھے کمنٹ لازمی کیا کریں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ کا دنگرہ اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ